دوستو خدا خدا کر کے کہل ٹوٹا کفر ٹوٹا اور وہ خبر آگئی جس کا شدت سے انتظار تھا ظلم کا شکار خدیجہ وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ خدیجہ جسے فیصلہ بات کے درندے شیخ دانش نے اپنے اسسسٹینٹس اپنے سیکٹریوں ملازموں نوکروں اور غنڈوں کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا ایک سو چونسٹھ کا بیان دینے عدالت پہنچ گئی جی ہاں ناظرین ایک سو چونسٹھ کا بیان دینے خدیجہ عدالت نہ آ رہی تھی خدشے یہ ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید اسے انڈر پریشر کیا جا رہا ہو شاید کہ صلح ہو جائے شاید کہ ظلم کی یہ داستان مٹا دی جائے شاید کہ پاکستان میں دوبارہ پیسہ جیت جائے قانون آر جائے پیسے والا سرخرو ہو جائے اور مظلوم دوبارہ سے شکست کھا جائے لیکن ناظرین خدشات ٹوٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے خدیجہ نے حوصلہ کیا ہے ایک سو چونسٹھ کا بیان دینے وہ فیصل آباد کی مقامی عدالت میں پہنچی لیکن سماعت نہ ہو سکی تین سپتمبر کی تاریخ رکھی گئی ہے خدیجہ کا ایک سو چونسٹھ کا بیان ہوگا وہ اپنے بیان میں واضح طور پر ان کی ظلم و بربریت کی کہانی کو عدالت کے سامنے منوان رکھے گی اور ناظرین اس کے بعد گرینڈ آپریشن آپریشن الٹرا پرو میکس اور آپریشن کلین سویپ شروع ہو جائے گا جی ہاں ناظرین پہلے ہی شیخ دانش پولیس کی حراست میں ہے ان کے بارے میں جو تازہ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں شیخ دانش کو ناظرین فیزیکل ریمانڈ پر پہلے پولیس کے حوالے کیا گیا تھا ان سارے ملزمان کا فیزیکل ریمانڈ ختم ہو چکا ہے جن میں ماہم اور شیخ دانش کے ملازم بھی شامل ہیں فیزیکل ریمانڈ کے بعد دوبارہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو چودہ دن کے لیے دوبارہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بجوا دیا گیا وہ بپرے ہوئے جانور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں جنہوں نے دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ کے کہر و ازاد سے بھی درے بغیر اس معصوم بچی کو جوتے چٹوائی اس مظلوم کے بال کاٹ دیئے اس معصوم کی چیخ و پکار کو خاطر میں نہ لائے اور بوویں تک کاٹ ڈالی تشدد کا نشانہ بنایا زیادتی کی کوشش کی جسم کا حلیہ تک پیگاڑ دیا اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے خردرے فرش پر لیٹے آسمان کی طرف سر کیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے موفی تو ضرور مانگ رہے ہوں گے لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ مخلوق معاف نہیں کرے گی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا خدیجہ کی ایک آہ نے انہیں عرشوں سے فرشوں تک پھینکا ہے اور عروجوں کی ایک لمبی کہانی کو اب زوال کی داستان کی طرف لے گئی ہے آنا علی ناظرین جو شیخ دانش کی بیٹی اور اس کیس کا وہ گنونہ کردار ہے جو اپنے ظالم اور عیاش باپ کے لیے لڑکیوں کی سپلائر بتائی جاتی ہے وہ آنا علی ناظرین عبوری زمانت پر ہے اور تین سپتمبر کو اس کی زمانت پر بھی فیصلہ ہونا ہے آیا اس کی زمانت ختم ہوتی ہے یا زمانت ملتی ہے بہرحال ناظرین جیل کی سلاخوں کے پیچھے اگر سارا تبر ہے تو یہ بھی بچ نہیں پائے گی لیکن جی ناظرین ایک نکتہ ہے جو اسے کسی نہ کسی طرح سے ریلیف تلوا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ حقیقی طور پر سولہ سال کی ہوئی بچیوں کو ورغلاتے ہوئے باپ کا آلہ کار بنتے ہوئے نشے کرتے ہوئے بولڈ شوٹس کرواتے ہوئے تو یہ مائنر نہیں تھی لیکن اب عدالتوں کا چکر کاٹتے یہ مائنر بتائی جاتی ہے معاملہ جو بھی ہو رخ جتنے بھی ہو تصاویر جتنی بھی نکلیں قصوروار جیسا بھی ہو کیس کسی بھی نویت کا ہو لیکن ناظرین ان کا جو قصور ہے بچی کو جوتے چٹوانے کا اور بچی کے نازک جسم پر ظلم و بربریت کی داستان خون کی سیاہی سے لکھنے کا ان کا یہ قصور کبھی بھی معاف نہیں کیا رہا سکتا پیغام قوام کیجئے مظلوم کی آواز بنیئے پیغام قوام کر دیجئے